موسیقی پریسیکیوٹر رافے مقصود اور افضل قریشی نے دلائل دیئے دوران سمات آزم نظیر تارر نے کہا کہ نواز شریف ٹرائل کورٹ میں احتحاری تھے اس میں وارٹ محتل ہو گئے ہیں اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس وہ آرڈر ہیں آزم نظیر نے بتایا کہ آرڈر ہو گیا ہے وہ اقلاب اعتصاب عدالت سے آ رہے ہیں بعد ازاں عدالت نے اعتصاب عدالت کے حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے سابق وزیر آزم نواز شریف کو الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار کرنے سے روک دیا اور چوبیس اکتوبر تک ان کی فاستی زمانت منظور کر لی نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی شریف فیملی کی تصدیق شریف فیملی کے ذرائع نے جیو نیوز کو تصدیق کی کہ نواز شریف کے دبائی سے پاکستان پہنچنے کے گزشتہ پروگرام میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور منصوبے کے تحت دبائی کے مقامی وقت کے مطابق نواز شریف صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف کے تیارے کو قانونی ضروریات کے تحت پہلے اسلام آباد اترنا ہوگا وہ اسلام آباد پہنچ کر مختصر قیام کریں گے جس کے بعد لاہور پہنچیں گے دوسری چانب نون لیگ کے رہنما آزم نظیر تارن نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی شیڈیول کے مطابق نواز شریف کا خصوصی تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پہنچے گا جہاں سے با لاہور روانہ ہوں گے چیف سیلیکٹر انزمام پی سی بی سے الگ ہونے کا سوچنے لگے اقتلافات کی وجہ سامنے آگئی ذرائع کے مطابق سینئر اور جونئر سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ سے ناخوش ہیں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے ہیڈ کوچ کی تقریری پر اقتلافات پیدا ہوئے ذرائع کا بتانا ہے کہ پی سی بی نے شاید انور کو انڈر نائنٹین ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا اس سے قبل پی سی بی نے انزمام الحق کی تجویز پر محمد یوسف کو کوچ مقرر کرنے کی حامی بری تھی انزمام الحق کے اس سے قبل بھی کئی معاملات پر اقتلافات پیدا ہوئے تھے ذرائع کے مطابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق کا چند ہفتے قبل ہی پچیس لاک روپے مہانہ پر تین سالہ مہائدہ ہوا انزمام نے اپنی پسند اور شرائط کے مطابق معاہدہ کیا تھا چیف سیلیکٹر کے قریبی سرائع کے مطابق انزمام الحق پی سی بی سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں محمد حفیظ ٹیکنیکل کمیٹی کی رائے کو اہمیت نہ دیے جانے پر الگ ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو تاثب پر مبنی فیصلوں پر نظر سانی کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میا گل حسن اور انزیب نے کیس کی سماعت کی عدالت نے درخواست گزار میمبر سی ڈی اے وسیم حیات باجوا کو دی گئی سہولیات واپس نہ لینے کا حکم دیتے ہوئے درخواست گزار کو گھر کھالی کرنے سے روک دیا اور کہا کہ بادل نظر میں درخواست گزار کو سی ڈی اے نے انتقام کا نشانہ بنایا الیکشن کمیشن کو موقع دیا جا رہے کہ اس نوٹیفکیشن میں ترمیم کی جائے عدالت نے الیکشن کمیشن کو اتاسب پر موبنی فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو اگاہ کریں جو نوٹیفکیشن چاری ہو رہے ہیں انہیں دیکھیں دوران سماعت عدالت نے خواجہ آصف کیس کا حوالہ دیا اور ایک ہفتے کے بعد فریقین سے دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ سب کو سنا جائے گا جسٹس میا گل حسن اور انزیب نے عدالت تلبی کے باوجود ڈی جی کی ادم حاضری پر الیکشن کمیشن حکام پر برہمی کا اظہار کیا جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ڈی جی صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے نہیں آئے